ناندر شہر کے قریب واقعے آسنہ ندی کے بریج کی حالت ان دنوں قصتہ ہوتی جا رہی ہے حالانکہ ایک سال قبل ہی اس بریج کی تعمیر مکمل ہوئی تھی اور اسے ٹرافیک کے لیے کھول دیا گیا تھا لیکن اب دھیرے دھیرے اس بریج کی سڑک پر گڑے ہوتے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے یہ بریج بھی آئندہ چند دنوں میں قصتہ حالت میں جا سکتا ہے ناظرین ابھی ہم ناندر کے جو سب سے اہم بریج یا سب سے خوبصورت بریج جسے کہتے ہیں آسنہ ندی کا بریج ہے وہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بریج تقریباً ایک سال دیل سال پہلے تعمیر ہوا تھا لیکن آج اس بریج کی حالت کبھی خراب ہوتی جا رہی ہے اور سلک پر جگہ جگہ یہاں پر گڑے ہو چکے ہیں اور یہ پل کافی بائیوریٹ بھی ہو رہا ہے اس گڑوں کی وجہ سے شاید کچھ دنوں میں یہ پل شاید خراب بھی ہو جائے اس کے اہم وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی کہ یہاں پر ہیوی گاڑیاں مطلب وہ ریویلر کے علاوہ جو بڑے ٹرک وغیرہ رہتے ہیں وہ بھی زادی اس سلک سے گزر رہے ہیں کیونکہ دوسرا جو بریج بازو کا بریج بنے ہوا ہے وہ بریج ابھی بند ہے کیونکہ اس کو بڑا کیا جا رہا ہے وہ بریج کو اس کے لئے ساری ٹرافک اسی بریج کے اوپر سے گزر رہی ہے اس کے لئے سے بریج کی حالت کبھی خراب ہوتی جا رہی ہے آئیے ہم آپ کو سلک پر جو گڑے ہو گئے ہیں وہ بتاتے ہیں اور کس طرح سے اس سلک کے سلاخیں جو تھیں اس کے لئے سلک پر جو لگی بھی تھی اس سلاخیں میں پوری باہر آ چکی ہے اس کے لئے سے بڑا ایک حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اور گاڑیوں کے ٹائر میں سلاخیں میں گھچ سکتی ہیں جس سے گاڑے کو نقصان ہو سکتا ہے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بڑا گڑا ہو رہا ہے یہاں پر ایسا لگتا ہے کسی وقت بھی یہ بریش کے اندر سراخ ہو جائے گا اس گاڑے کی فلپر مرمت کرنے کی بھی ضرورت ہے